دوستو آج کی ویڈیو نا ہر کار اونر کے لیے بہت زیادہ انفرمیٹیو ہونے والی ہے اور بہت زیادہ یونیک ہونے والی ہے یہ اتنی امپورٹن انفرمیشن ہے اتنی یونیک انفرمیشن ہے کہ آپ دیکھو میں نے اپنی داری تک کالی نہیں کری اس ویڈیو شوٹ کے لیے مجھے لگا کہ یہ انفرمیشن جتنی جلدی آپ تک پہنچ جائے اتنا ہی بیٹر ہے آج کی ویڈیو میں نا میں کوئی بھی ادھر ادھر کی پروڈکٹ پرموشن نہیں کرنے وال سیدھا پوائنٹ تو پوائنٹ بات کروں گا کیونکہ اس انفرمیشن سے میں نہیں چاہتا کہ آپ کا مائنڈ جو ہے بلکل بھی بھٹکے یہ انفرمیشن جاننے کے بعد میں بتا رہا ہوں بہت بڑی مصیبت میں فسنے سے بس سکتے ہیں اور آج کی ویڈیو کا جو ہیرو رہنے والا ہے وہ ہیرو رہنے والا ہے یہ چھوٹا سا کوئن اب یہ کیسے ہیرو رہنے والا ہے یہ جیسے جیسے آپ ویڈیو دیکھو گے آپ کو پتا چل جائے گا تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس مصیبت کی وہ مصیبت ہے کار انجن اوور ہٹنگ کی اب آپ میں سے بہت لوگوں کو اس کے بارے میں پتا ہوگا کہ گاڑی جو ہے آپ کا انجن جو بہت زیادہ اوور ہٹ ہو جاتا ہے تو جو ہمارے کنسول میں سوئی ہوتی ہے کول اور ہوت کی طرف یا ڈیجٹل ہے تو کول اور ہوت کی طرف وہ ہوت کی طرف چلا جاتا ہے اور اس کیس میں ہدایت دی جاتی ہے کہ گاڑی کو وہیں پہ روک دو نہیں تو آپ کا انجن سیز ہو سکتا ہے جو کی بلکل صحیح بات ہے جتنا اوور ہٹ ہوگا تو انجن کو اور ڈیمیج کر سکتا ہے ہمیں گاڑی روک دینی چاہیے بٹ اس سیچویشن میں ہمیں کرنا کیا ہے یہ بہت لوگوں کو غلط پتہ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نئی پتہ ہے وہ غلط پتہ ہے ایکچول انفرمیشن مجھے بھی ابھی پتہ چلی ہے جب میں ابھی ریسنٹلی ٹریپ پہ گیا ہوں میں نے خود فیز کری اور تب میں نے اپنے میکینک کو فون کیا اور میں نے لائیو ویڈیو کال کری اور تب میں نے اس کو implement کیا اور وہی implementation میں آج آپ کو بتان جانے جا رہا ہوں بہت ہی بہت ہی important information ہے ابھی normally ہم جب گاڑی overheat ہو جاتی ہے coolant leak ہو جاتا ہے تو جو ہم steps follow کرتے ہیں وہ dangerous ہے تو دھیان سے سننا میں آج آپ کو کیا بتانے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں وہ کیا کیا سیچویشن ہیں جس کے جس کی وجہ سے ہماری گاڑی کا جو انجن ہے وہ overheat ہو جاتا ہے سب سے پہلا common scenario ہے کہ ہم timely service نہیں کراتے ہیں کیونکہ service to service جو ہے basically coolant آپ کا top up کیا جاتا ہے تو اگر آپ timely service نہیں کروارے تو coolant کا level ہو سکتا ہے یہ نہیں کہہ رہا ہوگا ہو سکتا ہے کہ already وہ low ہو اور آپ نے service کروائی نہیں اور آپ اپنی گاڑی کو ایک long drive long trip پہ لے گئے جس میں long running کرنی ہے گاڑی نے engine زیادہ دیر تک چلنا ہے تو کیونکہ coolant already کم ہے circulation میں تو وہ engine جو heat produce کر رہا ہے اس کو وہ cool down نہیں کر پا رہا اور engine بہت زیادہ overheat ہو گیا یہ ہوا scenario number one scenario number two جو میں نے فیس کیا میرے ساتھ ہوا تھا کہ recently جب میں trip پہ گیا تھا ویرات خائی والا کیونکہ میری normally عادت ہے کہ کسی بھی trip پہ جانے سے پہلے میں خود سے coolant level check کرتا ہوں break oil check کرتا ہوں engine oil check کرتا ہوں ان کا level ٹھیک ہے کہ نہیں تو اس بار جلدی بازی میرے سے گلتی کیا ہوئی کہ coolant level تو میں نے چیک کیا لیکن coolant کا جو ڈھککن ہوتا ہے وہ میں نے ڈھنگ سے ٹائٹ نہیں کیا اس کو دو بار lock کرنا پڑتا ہے میں نے ایک بار کیا مطلب somehow i don't know کیسے رہ گیا میرے سے اور میں پورا پہنچ گیا ویرات خائی تک مطلب پورا میرا trip اگور جیسے ہی میں destination پہ پہنچا ایک دم سے میں دیکھا آگے engine سے دھوا نکل رہا ہے نیچے سارا coolant جو ہے نکل رہا ہے اب میں اس کو ویڈیو پہ capture نہیں کر پایا کیونکہ وہ situation ایسی تھی کہ mind میں آیا ہی نہیں کہ میں اس کو capture کروں مطلب یوں کہ جب میں مصیبت میں بندہ فست ہے تو اس کو ویڈیو گرافی وغیرہ زیادہ نہیں سوچتی ہے تو میں نے سیدھا اپنے mechanic کو phone کیا اور وہاں سے مجھے solution ملا تو مطلب اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں پوائنٹ نمبر ٹو یہ ہے کہ جس میں بیسکلی آپ کی کیب جو ہے لوس ہے پوائنٹ نمبر تھری جس میں نوملی آپ کا کئی بار ہوتا ہے گاڑی اتنی زیادہ long running ہو جاتی ہے اور آپ بہت زیادہ گرمی میں چلا رہے ہیں تو نوملی کہا جاتا ہے کہ اب ہر سو کلومیٹر میں ڈیٹسو کلومیٹر پر گاڑی کو بریک دینا ہے بھر آپ نے چھے سات سو نون سٹوپ چلا دی گاڑی تو ہو سکتا ہے تب بھی گاڑی اور آپ کی جو کولنٹ پائپ ہے یا جو بیسکلی ریڈییٹر کی لائن ہے وہ بسٹ ہو جو اور سارا کولنٹ جو ہے وہ لیک ہو جائے تو بیسکلی نیٹ نیٹ میں یہ بول رہا ہوں کہ ان تین چار سینریو میں جب بھی آپ کی گاڑی اووریٹ ہو جائے گی تو وٹ is the correct way ہمیں ایسا کیا کرنا ہے کہ جس سے آپ میکینک تک پہنچ پاؤں یا اپنی دیسٹینیشن اپنے گھر تک پہنچ پاؤں بلکل safely and securely بنا کسی tension کے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو live demonstration کے ساتھ solution دکھانے والا ہوں تو ایک کام کرتے ہیں اس پوری ویڈیو کو دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں پہلا پارٹ کے وہ سینریو جس میں بیسکلی آپ کی گاڑی کا engine جو ہے overheat ہو گیا ہے لیکن کولنٹ کی پائپ یا ریڈیٹر پائپ وہ بسٹ نہیں ہوئی ہے بیسکلی overheat ہوا ہے یا کولنٹ کم تھا already اس ویسے overheat ہوا ہے یا جیسے میں نے پرابلم فیس کری تھی ہم نے کیپ بند نہیں کری تھی تو کولنٹ جو ہے spillover ہو گیا اس کی وجہ سے کولنٹ کم ہو گیا اور گاڑی جو ہوگی overheat ہو گئی بیسکلی کوئی بھی ریڈیٹر پائپ یا کولنٹ کی پائپ جو ہے وہ بسٹ نہیں ہوئی ہے وہ اسے کریں گے پارٹ ون اور پارٹ ٹو دوسرا پارٹ ہے کہ جس کیس میں ہماری کولنٹ کی پائپ ہی بسٹ ہو گیا آپ اوپر سے کولنٹ یا کچھ بھی ڈال رہے ہو تو وہ دوبارہ leak ہوتا جا رہا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پارٹ ون کی بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو اب یوزلی جب بھی overheat ہوتے ہیں گاڑی تو ہمیں اڈوائیس کیا جاتا ہے کہ نیر ایسٹ میکینک شاپ پہ جاؤ اور وہاں سے کولنٹ لو اور وہ کولنٹ اور اس کو ٹاپ اپ کر دو یا اگر وہ میکینک شاپ نیر بائی آویلیبل نہیں ہے تو جو بھی بیسکلی ڈسٹیلڈ وارٹر ہے پیور وارٹر بیسکلی بسٹلری والا جو کی ڈرٹ پارٹیکلز بکارہ نہیں ہے پیور وارٹر جو ہے اس سے جو ہمارا کولنٹ کا ریزور وار ہے اس کو ہم ٹاپ اپ کر دیں بلکل یہ ور کرتا ہے پانی جو ہے اٹس اے ریپلیسمنٹ فور کولنٹ این امرجنسی سیچویشن کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی ہے بلکل بڑیا ایڈوائیس کیا جاتا ہے اور لمبی چلتی ہے گاڑی انفیکٹ پورانی گاڑیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا یار کولنٹ تو ہوتے ہی نہیں تھے پانی ہی ڈلتا تھا پرابلم صرف اتنی ہوتی ہے کہ پانی جو ہے جب ہیٹ ہو جاتا ہے انجن کو کول کرنے کے لئے تو خود کول ہونے میں بہت ٹائم لیتا ہے اور کولنٹ جو ہے بہت جلدی کول ہو جاتا ہے تو انہیں بہت ہی ویلیڈ سیلوشن ہے کہ یا تو کولنٹ سے ٹاپ اپ کیا جائے یا پانی سے ٹاپ اپ کیا جائے لیکن یہ کرنے سے پہلے نا ہم ایک بہت ایمپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جس کو مس کر دیتے کر دیتے اور جس بولا جاتا ہے بلیڈنگ دی کولنٹ سسٹم آپ نے شاید اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا میں نے بھی نہیں سنا تھا ابھی مجھے بطلا گا یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے اس کا مطلب کیا ہے دیکھو جب بھی آپ کی گاڑی اوور ہیٹ ہوتی ہے کولنٹ کم ہونے کی وجہ سے تو جو ہمارا کولنٹ کی جو سرکولیشن پائپ ہے اس میں کولنٹ تو پورا ہے نہیں تو باقی جگہ پہ ایئر ٹریپ ہو جاتی ہے اور ایئر جو ہے بہت جلدی ہوت ہو جاتی ہے اس ایکسٹریم ٹمپریچرے پہنچ جاتی ہے کہ وہ آپ کے انجن کو اور بھی زیادہ اوور ہیٹ کرنے لگ جاتی ہے بہت ہی ڈینجرس سیچویشن ہو جاتی ہے ایئر ٹریپ ہو جاتی ہے اور جب ہم اس سیچویشن میں اس کو کولنٹ یا پانی سے ٹوپ اپ بھی کر دیتے ہیں تو ایئر سرکولیشن میں وہ رہتی ہے جس کی وجہ سے جو آپ نے پانی ڈالا ہے وہ بہت جلدی اوور ہیٹ ہو کے انڈنا شروع جاتا ہے مطلب انجن جو آپ کا زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے تو بہت ہی ڈینجرس سیچویشن ہوتی ہے جب بھی اس سیچویشن میں جب بھی آپ کو ٹوپ اپ کرنا ہے کولنٹ کو کولنٹ سے یا وارٹر سے سب سے پہلے وہ ایئر کو باہر نکالنا ہے نہیں نکالوگے تو مصیبت بڑھا لوگے انجن ڈیمیج کر سکتے ہو اسی کو بولا جاتا ہے بلیڈنگ مطلب خون نکالنا ہے تو چھوٹا چھوٹا جیسے بلیڈ کرا جاتا ہے اسی طرح سے کولنٹ سے ہمیں کولنٹ سرکولیشن میں جتنی بھی air bubble strap ہیں اس کو نکالنا ہے بہت امپورٹن ہے مجھے بھی نہیں پتا تھا میرے میکینک سے مجھے پتا لگ تھا ویڈیو کال پر اب وہ کیسے کرنا ہے میں آپ کو live demonstration کر کے دکھاتا ہوں تو دوستو میں نے اپنے گاڑی کا انجن بے ایریا جو ہے نا وہ open کر لیا ہے اب نا سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ کی گاڑی overheat ہو چکی ہے تو آدھا گھنٹہ نا گاڑی کو کم سے کم آدھا گھنٹہ بند رکھو تاکہ جو ہے انجن جو ہے وہ تھوڑا cool ڈاؤن ہو جے یہ بہت important point ہے کیونکہ اگر آپ کا انجن already hot ہے اور آپ اپنے اس coolant کے reservoir کو کھولتے ہیں یا کئی بھی touch کرتے ہیں تو coolant جو بچا کچا coolant ہے اتنا hot ہوتا ہے وہ اگر کو آپ کے اوپر گر گیا تو یہ بہت زیادہ وہ fatal ہو سکتا ہے تو گاڑی کو پہلے تھنڈا ہونے دینا ہے پھر کیا کرنا ہے کیونکہ ہر گاڑی میں وہ bleed کرنے کا جو system ہوتا ہے coolant کو وہ ہو سکتا ہے تھوڑا بہت الگ جگہ پہ ہو ہر گاڑی میں سیم جگہ پہ نہ ہو تو جیسے میں اپنی گاڑی میں بتا رہا ہوں پہ آپ کو اپنی گاڑی میں کیسے ڈھونڈنا ہے اس کے بارے میں بھی بتاتا ہوں تو دیکھو یہ ہمارا جو ہے کوئلنٹ کا ریزور وائر ہے ابھی دیکھو کوئلنٹ پورا میرا اوپر تک ہے بٹ آپ کے case میں جب آپ overheat ہو چکا ہے تو یہ بالکل ڈاؤن ہوگا یا ہوگا ہی نہیں تو آپ کو اس کی جو مین پائپ ہے دیکھو یہ جاری ہے کوئلنٹ کی دکھ رہی ہے یہ موٹی سی پائپ میں تھوڑا سا ٹچ کر کے دکھاتا ہوں یہ پائپ اس کو فولو کرو دیکھو کہاں جاری ہے یہ کہاں جاری ہے اس کو فولو کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو یہ دیکھو نیچے گئی نیچے گئی نیچے گئی اور اس کے بعد یہ آگئی ٹھیک ہے اب یہ گھومتے ہوئے گھومتے ہوئے گھومتے ہوئے گھومتے ہوئے جاری ہے اور ادھر آپ کو یہ پوائنٹ دکھ رہا ہوگا جس میں پلاس سا بنا ہوئے بیچ میں بیسیکلی سپیس بنی ہوئی ہے اس کو گھومانے کی یہی سپورٹ ہے جس سے ہمیں کوئلنٹ کو بلیڈ کرنا ہے اب میرے پاس رہنو ٹرائبر اس میں دیکھو بلکل یہ ایکسٹریم جب وہ اندر کی طرف جا رہی ہے پائی وہاں پر دیا گیا کچھ گاڑیوں میں جو کوئلنٹ کا ریزروائر ہوتا ہے یہاں پہ ہوتا ہے اس کو ڈھونڈنے کا فنڈا سیمپل ہے کوئلنٹ کی جو پائپ جا رہی ہے اس کو فالو کرو اسی کے پاتھ میں سمویر آپ کو وہ مل جائے گا تو اب کرنا کیا ہے اب ہمیں کرنا کیا ہے اپنا جو کوئلنٹ کا ریزروائر آپ اس کو اوپن کرو اور اس کو پورا دو اور اس کے آپ کو واپس بند کر دو ٹھیک ہے ایک بار آپ کا یہ فیل ہو گیا اور یہ بند ہو گیا اس کے بعد اپنی گاڑی کو کرو سٹارٹ تو ایک بار میں سٹارٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے گاڑی جب آپ کی ہو گئی سٹارٹ تو اب ہمیں کوئلنٹ کو بلیڈ کرنا ہے اور وہ کرنا کیسے ہے یہ کوئن لو کوئی بھی ایک روپے کا دو روپے کا دس روپے کا کوئن لو اس سے اس کو کو اوپن کرو اس کو رائٹ سائیڈ میں گھوماؤ اپنی طرف جیسے گھوماؤ گئے کوئلنٹ تھوڑا سا نکلنا شروع ہو گیا دیکھ رہو کوئلنٹ اس میں نکل رہا ہے بس یہ ہوتا ہے بلیڈ کرنا ہے اس کو آپ کو تب تک نکلتے کوئلنٹ کو نکلنے دینا جب تک اس میں سے بابلس بابلس آنے بند ہو جو اور ایک لینئر سٹارٹ ہو جائے بسکلی کوئلنٹ جائے کوئلنٹ نکلنا سٹارٹ ہو جائے کوئلنٹ نکلیا کوئی بھی بابلس نہیں آ رہے ہیں بس کیونکہ اس میں اب یہ ہم نے کر دیا بلیڈ ایک بار ہو گیا پھر اس کو اچھے سے بند کر دیو دوبارہ بتا رہا ہوں ٹوپ اپ کرنے کے بعد گاڑی کری سٹارٹ اس کوئلنٹ سے اس والے پارٹ کو رائٹ سائیڈ میں گھوم آیا جیسے اب اوپن کرتے رہا ہوگے کوئلنٹ نکلنا اس میں سے سٹارٹ ہو جائے گا دیکھو دوبارہ نکل آئے آپ کو دیکھ رہے ہیں چاروں طرف یہ کوئی بھی جیسے نکلنا سٹارٹ ہو جائے اس کو بند کر دیں گے اور آپ لوگوں کو تھوڑا سا پروف بھی دیتا ہوں کیونکہ میں نے بھی یہ سیچویشن فیس کری تب ہی میں آپ لوگوں کو بتا پا رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرے کوئلنٹ کے اس ٹینک کے اس لیفٹ آلے پارٹ میں دیکھ رہے ہیں سارا ہی یہ گرینش بلو ہو رکھا ہے کیونکہ یہیں صحیح سارا کوئلنٹ لیک ہو کے گرتا گیا تھا یہاں پر بھی لگا ہوا ہے نیچے بھی دیکھو سارا یہ تو یہیں صحیح سارا بہ گیا تھا جب بھی بہت زیادہ پریشر آیا تھا کوئلنٹ سے تو یہاں پر وہ پریشر بنائے وہ یہاں سے بھی لیک ہونا سٹارٹ کر دیتا ہے دیکھ رہے ہو کتنا ہی ایزی تھا کوئلنٹ سسٹم کو بلیڈ کرنا مطلب یہ چیز مجھے بھی نہیں پتا تھی اور جیسے پتا لگی مجھے لگا میں اس پہ ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بناوں گا اور ان فیکٹ میرے پاس بھی تب اس ٹھیک کیونکہ میں ریموٹ پلیس پہ تھا تو کوئلنٹ ایکسٹرا کوئلنٹ تو اویلیبل تھا نہیں تو میں نے پانی سے ہی ٹاپ اپ کیا تھا پورا اور اس کے بعد پورا نویڈا تک واپس لے گیا ہوں مطلب چار سو کلومیٹر اس کے بعد میں نے چلائی ہے کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہے اب آپ مجھے نہ کمنٹ کر کے بتانا کہ کن کن لوگوں کو اس میکنیزم کے بارے میں پتا تھا کہ کس طرح سے کوئلنٹ سسٹم کو بلیڈ کیا جاتا ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے آئی ویل ویٹ فور یور کمنٹ تو چلو گائز اب بات کرتے ہیں اس ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ کی وہ سیچویشن جس میں آپ کی گاڑی جو ہے وہ اوور ہیٹ ہو گئی ہے اور اس کا ریزن یہ ہے کہ اوور ہیٹ ہونے کی وجہ سے جو آپ کی کوئلنٹ کی پائپ لائن ہے یا جو ریڈیٹر کی پائپ ہے وہ گیسکیٹ جو ہے وہ بہسٹ ہو گئی ہے تو بیسکلی اگر آپ کوئلنٹ کو ٹوپ اپ بھی کریں گے پانی کو ٹوپ اپ بھی کریں گے تو امیجیٹلی وہ نیچے گر جائے گا وہ کوئلنٹ سسٹم میں سرکولیٹ نہیں ہوئے گا تو اس سیچویشن میں ہمیں کیا کرنا ہے دیکھو یار وہ ایک امرجنسی سیچویشن ہے تو پینک نہیں کرنا ہے تو اس کیس میں آپ ٹوپ اپ تو نہیں کر سکتے تو یہ جو بلیڈنگ والا میکنیزم ہے یہاں پر ابھی آپ اسے فولو نہیں کر پاؤ گے تو اس کیس میں آپ کو کرنا کیا ہے کہ جب آپ کی گاڑی اووریٹ ہو گئی ہے تو سب سے پہلے اس کو اچھے سے تھنڈا ہونے دو ہو سکے تو انجن پر تھوڑا سا پانی بھی ڈالو تاکہ جلدی تھنڈا ہو دیکھ کے کسی الیکٹرونکس کمپنیٹ پر آپ نہیں ڈال رہے ہو جب انجن تھنڈا ہو جاتا ہے بیسکلی آپ کو 30 up to 30 to 40 minutes گاڑی کو بند رہنے دینا ہے اس کے بعد گاڑی کو سٹارٹ کرو سیکنڈ گیر میں گاڑی چلاو میکسیم سپیڈ up to 15 پہلے گیر پہ مجھ چلاو سیکنڈ گیر پہ گاڑی چلاو 10 سے 15 ہی میکسیم سپیڈ ہونی چاہیے بیسکلی گاڑی کو رینگ رینگ کے آپ کو لے کے جانا ہے ایک کلومیٹر چلاو یا میکسیم ڈیرڈ کلومیٹر چلاو مطلب اگر ایک کلومیٹر سے پہلے ہی پہنچنے لگے تو وہیں پہ گاڑی روک دینی ہے آدھا گھنٹہ پھر ویٹ کرنا ہے اور اگر وہ ایک کلومیٹر آپ چلا پا رہے ہو تو ایک کلومیٹر چلائی پھر گاڑی روک دی پھر آدھا گھنٹہ گاڑی کو بند کیا پھر اس آدھے گھنٹے بعد جب انجن تھنڈا ہو گیا تھوڑا سا انجن پہ پانی ڈالا دوبارہ سے سٹارٹ کری ایک کلومیٹر پھر چلائی اور پھر بند کر دی ایسا بیسکلی آپ کو تب تک کرنا ہے جب تک آپ اس پوائنٹ تک نہیں پہنچ پاتے جہاں سے آپ کی گاڑی ٹو ہو سکتی ہے یا مکینک آ سکتا ہے پوری گاڑی آپ کو ڈرائیو نہیں کرنی ہے انجن آپ کا سیز ہو سکتا ہے اگر آپ ہیٹ انجن ہیٹ ہو گیا آپ پھر بھی چلاتے جارے ہو تو بہت پینی نظر رکھنی ہے کہ تیمپریچر گوج پہ اگر وہ ہیٹ کی طرف جاری ہے انجن کو کر دو بند اچھے سے ٹھنڈا ہونے دو ایک کلومیٹر چلاو پھر مکینک کی ویٹ کرو یہاں پر اور کوئی ہوا بازی نہیں کرنی ہے بیگوز ایڈ ڈیڈ ڈیڈ آباوٹ انجن کیونکہ انجن جب سیز ہوتا ہے تو موٹا اور موٹا کا مطلب ہے بہت موٹا فٹکا لگتا ہے تو بس یار یہی تھا چھوڑی چھوڑی انفرمیشن تھی جو بلیڈنگ والی تھی وہ میرے لیے نیو تھی تو مجھے لگا کہ آپ تک بھی میں یہ انفرمیشن پہچا دیتا ہوں بہت ہیل فول رہے گی دیکھو میں ایمرجنسی سیچویشن میں فسا تھا میں ریموٹ پلیس پہ تھا مجھے اس نے بہت ہیلپ کری نارمل پانی سے یار دیکھو چلا گئے ہیں اور انفیکٹ ابھی بھی میں جب واپس لے کے اپنے میکینک کے پاس تو اس نے کولینٹ ٹوپ اپ نہیں کرا کیونکہ already circulation میں ہوتا ہے تو already پانی مکس کیا جاتا ہے کولینٹ میں تو اس نے دیکھا کہ viscosity ٹھیک ہے کولینٹ کی تو اس نے کہا just let it be تو as of now کوئی بھی issue نہیں ہے تو guys یہ ہی تھا آج کی ویڈیو میں I hope آپ کو یہ نا informative لگی ہوگی اور یہ کچھ نیا ہی سیکھنے کو ملا ہوگا تو چلو اب میں آپ کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں بائی 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 لوگ اب تو سبسکرائب کر دو منڈا ٹوپ نوچ برو اب تو سبسکرائب کر دو اب تو سبسکرائب کر دو